موسیقی میں کتنی صداقت ہے یہ نیوز کتنی حد تک ٹرو ہے تو یہ ساری چیزیں ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی الار پیریٹ کے بارے میں آئی الار اس سٹینڈ فار انڈیفنیٹ لیو ٹو ریمین جس کو ہم یہاں پر پی آر بھی بولتے ہیں جو لوگ ٹیر ٹو پہ یعنی سکل ورکر ویزا پہ اس کنٹری میں آتے ہیں چاہے وہ شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں ہو یا نون شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں ہو تو ان کو یہاں پر پی آر جو ہے وہ فائی ویئر کے بعد مل جاتی ہے تو فائی ویئر کے بعد آئی الار سب سے پہلے ملتا ہے اس کے ایک سال کے بعد وہ پاسپورٹ کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں تو اس پیریٹ کو یوکے گورنمنٹ بڑھا کر پانچ سال سے آٹھ سال کرنے جا رہی ہے ایسا ایک آرٹیکل آیا ہے ریسنڈلی ایک ڈیلی میل نیوز پیپر ہے یہ والا آرٹیکل ہے ڈیلی میل نیوز کے اندر ریسنڈلی پبلش ہوا ہے اس آرٹیکل کے اندر یہ چ کنسیڈر کر رہی ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کو فائی ویئر سے بڑھا کر آٹھ سال کر دیا جائیں تو ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکے گورنمنٹ کے جتنے بھی افیشل ریسورسز ہیں ان کے اوپر ایسی کوئی بھی انونسمنٹ نہیں ہوئی یہ ایک نیوز پیپر ہے ڈیلی میل ہے پوسیبلیٹی ہے کہ ان لوگوں کے ریسورسز ہوں ان لوگوں نے اندر سے کوئی خبر کا پتہ لگوا لیا ہو تو ایک الگ بات ہے ادروائز یوکے گورنمنٹ کے جتنے بھی افی اندازہ ہوتا ہے تو ایسی ابھی تک کوئی انونسمنٹ ان ریسورسز کے اوپر نہیں ہوئی لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ ایک ریسنڈلی انونسمنٹ ہوئی تھی جس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ سٹوڈنٹ ویزا کو ڈیپینڈنٹ لانے کے لیے بین کر دیا گیا ہے وہ اپنے سپاؤز کو نہیں لا سکتے جو کہ رول جنوری ٹونٹی ٹونٹی فور سے ایمپلیمنٹ ہونے والا ہے اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں ڈیپینڈنٹ ویزا کے بین ہونے پر بھی ایک سال سے رومرز جال رہی تھی بہت سے نیوز پر کے اندر اس طرح کے آرٹیکلز بھی آ رہے تھے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر سوچ ریا ہے گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ امیگرنٹس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس آہ وہ ڈیپینڈنٹ ویزا کو بین کرنے جا رہی ہے وہ فائنلی یوکے گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک افیشلی طور پر بھی انونس کر دیا ہے کہ وہ واقعی اس سٹوڈنٹ اپنے ڈیپینڈنٹس کو اب یوکے میں نہیں لا سکتے تو سیم اب یہ فائیو یئر کا پیریڈ آٹھ سال میں چینج ہونے والا ہے تو اس کے اوپر بھی رومرز آنا سٹارٹ ہو گئی ہے ایسی ہی نیوز آرٹیکلز اب آئی ایل آر کے پیریڈ کو لے کر آنا سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اب یہ ایک یوکے گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ اس پیریڈ کو فائیو یئر سے بڑھا کر ایٹھ یئر کر دیا جائے جب ان کا کہنا ہے کہ اس آرٹیکل کے اندر جیسا کہ بہت سے دوسرے کنٹریز کے اندر بھی پی آر لینے کا پیریڈ ہے وہ فائیو یئر سے زیادہ ہے تو بہت سے کنٹریز کے اندر ابھی بھی فائیو یئر کا روٹ ہی ہے لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یوکے گورنمنٹ اس کے اوپر کیا رول بنانے جا رہی ہے اسی کوئی اپ ڈیٹ وہ اپنے افیشل سورس کے اوپر جب تک اناؤنس نہیں کرتی اس وقت تک ہم کوئی بھی اس کی اتنٹیسٹی کا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رول واقعی افیشلی طور پر لانچ ہونے جا رہا ہے یا نہیں اس کے اوپر اب بھی قبل اس وقت ہے کچھ بھی کہنا تو اگر ایسی کو نیوز یوکے گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے تو میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ایز اف نو آئی ایلر کا پیریٹ وہی فائیو یئر ہے اگر آپ تیئر ٹو کے اوپر اس کنٹری میں آ رہے ہیں تو آپ کو وہ فائیو یئر کے روٹ کے اندر ہی آپ کنسیڈر ہو رہے ہیں تو یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس رول کی امپلیمنٹیشن اگر یہ ر رول آفیشلی اناؤنس ہوتا ہے یوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو دیفنیلی اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوگی وہ نئے آنے والے لوگوں کے اوپر ہوگی جو آر ریڈی ایک فائیو یئر روٹ کے اندر چل رہے ہیں جن کا سکل ورکر ویزا چل رہا ہے یا ٹیئر ٹو کے اندر وہ لوگ چل رہے ہیں تو ان کے اوپر یہ نیوز دیفنیلی ان کے اوپر یہ رول امپلیمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ جو بھی کوئی نئی پلیسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ نئے آن امپلیمنٹ ہوتی ہے جب وہ رول بنتا ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی رگی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایسی بہت سی انفرمیٹیوز میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں جو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور ہیلپ آٹ ہو سکتی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے میرا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تینکیو فار وچنگ میری ویڈیو